اسلام علیکم ویورز میں ہوں نادیہ صد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپیٹی لیڈرز کا اوفیشل چینل اینڈ پیس بک پیج آج میں اس پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہم ہیں بہریہ تو ہمارے ہاں ریزیڈنٹ موجود ہیں ہم ریزیڈنٹ سے ہی بات دے کر کے پوچھیں گے اور آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچائیں گے کہ بہریہ کا ماحول کیسا ہے سیکیورٹی کی حوالے سے اور جس ایریا میں رہ رہے ہیں یہ کون سا ایریا ہے کیا انہیں یوٹیلٹی کے جو جتنے مطلب سہولیات ہیں مینیٹیز ہیں وہ انہیں پوری طرح بھرپور طرح سے مل رہی ہیں یعنی تو انہی کی زبانی آپ سنیں گے یہ سب کچھ اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ خیریت سے ہیں سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا الحمدللہ کہ آپ آئے کہاں سے ہیں اور آپ جہاں سے بھی آئے ہیں تو یہاں پیراغون کو آپ نے کیوں چوز کیا رہنے کے لیے ہم رہتے تھے یہاں پر ایفیڈل بہریہ آسیز آباد میں تو کچھ ایشو تھے زیادہ سب کو پتا ہے کرایسی میں پانی کے ایشوز ہیں ساف سپائی کے ایشوز ہیں تو باقی انوارمنٹ کے تھوڑے ایشوز ہیں تو یہاں پر اس کو بہریہ کو اسی لیے چوز کیا تھا کہ تھوڑا سٹینڈرڈ بہتر لیڈنگ کا یہاں پر یوٹیلیٹیز کے حوالے سے سنا تھا کہ یہاں پر مران انٹرپٹڈ جو یہ یوٹیلیٹی سپلائز ہوتی ہے تو اس حوالے سے پھر آپ نے بہریہ کو چوز کیا تھا اور کیا آپ نے اسے صحیح پایا سر جیسے آپ نے اس کو پریفیر کیا کہ میں یہاں پر رہوں گا تو اپنے حوالے سے اس ٹینڈرڈ کی حوالے سے کہ آپ کو یہ سب کچھ یہاں صحیح سے ملا ماشاءاللہ ساری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ ہی اچھا ملا ہے یعنی یہاں پر کمیلیٹی اچھی ویلی جو کٹیڈ ہے پھر یوٹیلیٹیز کے حوالے سے بلکل انٹرپٹڈ ساری سپلائز ہیں تو الیکٹسٹی کی کوئی لوڈ شیڈنگ کیشو نہیں ہے باقی بھی سارے جتنے بھی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تو ماشاءاللہ کافی اچھا ہی پایا ہے ماشاءاللہ مطلب آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بھی ہائی دے پایا کیونکہ یہ چیزیں تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کھراچی کے ایک مال کے اندر ایک جیسے آپ یو اے جاتے ہیں یو کے جاتے ہیں تو لیول کا ایک سٹینڈر آپ کو اپنے ملک کے اندر مل جاتے ہیں لوگ باہر پر ریفر کرتے ہیں جانا بلکل سار مطلب ان کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ جیسے کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہم کہیں جاتے ہیں چوز کرتے ہیں بنسبت اپنی کنٹری کے تو انہوں نے بہریہ کو بلکل اسی طرح پایا ہے کہ مطلب یہ بلکل ایک فورن کنٹری کی طرح ہے یہ پوری سوسائیٹی ماشاءاللہ سے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہاں آپ کو پیرگون میں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں آپ کو کوئی گروسری کے حوالے سے یا کوئی شاپنگ مال کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو پرابلم تو نہیں ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہ سب کچھ پرچیز کرنے کے لیے نہیں ایسا ہم جو منتلی گروسری ہوتی ہے وہ تو جیسے یہ کچھ بڑے مولز ہیں امتیاز سپر مولے پھر ڈریم مارٹ وغیرہ کچھ بڑے مولے تو وہاں سے منتلی جو گروسری وہ تو لے لیتے ہیں باقی وہ ڈیلی ضروریات کے والے سے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ تو بہتن سوسائیٹی مل جاتی ہیں ساری تو اس کے لیے زیادہ تر باہر نہیں جانا ہوتا پلس یہ کہ پھر جیسے کچھ آپ کے فریش کچھ ویڈی ٹیبل ویڈس وغیرہ کے لیے بھی سارا یہاں بجے سے بہریہ میں سارا آن لین سسٹم ہے آپ کو کچھ بھی اگر ویسے کچھ ایمارجنس میں نیٹ پڑ جاتے ہیں تو کافی تو شوپس نیچے بھی ہیں اور اس کے لیے کچھ ایکسٹینڈل بنگوانا ہوتا ہے تو ہم دلیوری کے اوپر وہ ساری بہریہ ویتن بہریہ سب کچھ اوہل ہے اس طریقے سے بہتنے کا ایشو نہیں ہوتا یہ تو نومل چیز ہے اچھا مطلب سب کچھ ساری امینیٹیز آپ کو یہاں ملیں گے ہاں بہتنی سوسائیٹی بھی مل جاتی ہے یہ جنرل سٹور ہے ان کا اپنے یہ سوسائیٹی کے اندر تو وہاں سے بھی مل جاتا ہے باقی سارا آن لین آ جاتا ہے اچھا تھوڑا سا سر ان سہولیات کے کمپیریزن اگر آپ کراچی سے کریں اگر آپ کریں یہ کمپیریزن بتائیں کہ وہاں کیسے تھا کیا مشکلات تھی اگر تھی تو صحیح ہے اور یہاں کیا آسانیہ جو انفرسٹیکچر جو جنرلیٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے سارے مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ زیارے وہاں پر آپ کی لوڈ سیڈنگ ہوتی ہے یہاں یہ بینیفیٹ ہے لوڈ سیڈنگ نہیں ہوتی گیس کے حوالے سے وہاں پر ایک ٹائمیگ چل رہتے ہیں یہاں پر وہاں انٹرپٹی ہے اور اسی طرح سے پانی کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ ہم جہاں رہ رہے تھے وہاں پر ہمیں تو اللہ کا شکر ہے وہ زمین کا پانی تھا تو ایشو نہیں تھا لیکن اگر جو لوگ وہاں ڈیپینڈنٹ ہیں جیسے میٹھے پانی کے لائن کے اوپر تو ان کا تو ایشو ہے وہاں پر وہ تو پانی تو ہے نہیں تو اس طرح سے سارے ایسی چیزیں تھیں جن کا حل ہے نہیں وہاں پر تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی ایک میجر سٹیپ لینا ضروری تھا تو اس حوالے سے یہاں پر زیارے شیفٹ ہونے کا یا کہیں بھی شیفٹ ہونے کے لئے یہ تین چاہے جو بیسک چیزیں تھے ان کو تو ساید میں رکھا تھا یہ بس چیزیں تھے جو کہ ماشاءاللہ یہاں کو ساری ملک کے لئے یہاں تو ظاہرے سارے چیزیں وہ اولے ڈیسورڈ لے یعنی کہ پوری ڈیولپڈ سوسائیٹی ہے گئیوں بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ہم آئے یعنی اب ہزاروں فیملیز رہ رہی ہیں ان کے لئے یوٹیلٹیز ہیں تو کافی سارا کافی بڑا ایریہ ہے تو سٹی ویدن سٹی ہے تو اس سوالے سے ظاہر یہاں پر یہ سارے ایشو نہیں ہیں شوپنگ کے والے سے ہم وہاں بھی رہتے تھے جیسے وہاں پر ہم یہ کرتے تھے کہ جہاں رہتے تھے وہاں پر سارے ایک سٹریٹ کے اندر تو سب کت نہیں ملتا تھا تو کچھ لینے کے لئے ہم کچھ ایک کلومیٹر دور جانا پر جانا پر جانا تھا کہیں بھی آپ جائیں گے تو ڈسٹینس تو ہوتے ہی ہے نظر ہے تو وہ ایشو نہیں ہے مطلب آپ یہاں اچھے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ لائف لانگ بلان ہے جب تک اس سے کوئی سوپیلئر نہیں ملتے چیز تب تک ہی ہے یہ انشاءاللہ سر ایک موسٹ امپورٹنٹ قویسچن ہے جیسے بہت سے فیملیز کمیونیٹیاں رہنے کے لئے آتی ہے وہ لوگ بہت کانشیس ہوتے ہیں اور بہت کیوریس بھی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ نیٹ کے کوئی ایشوز نہ ہو شاید یہاں پہ نیٹ کا ایکسس نہیں ہوتا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو یہ سہولت پوری پرپر طریقے سے مل رہی ہے جی جی اصل میں میرا تو سارا ڈیپینڈٹ انٹرنٹ کے اوپر ہوں اور سارا کام ہولنے ہیں تو اس حوالے سے میری بھی ان ساری چیزوں میں تو اپشن ہے یعنی اگر آپ لو اینڈ کے اوپر جائیں تو پھر آپ جیسے ہوئی جو بھی ٹیلی کم کمپنیز ہیں ان کی سینز ہوتی ہیں تو وہ چل جاتی ہیں اور باقی ہائی اینڈ کے اوپر اگر کچھ آپ کو ریکوارمیٹ ہوتی ہے تو ملٹی نیٹ کر کے کمپنیاں یہاں پر تو اس کی انٹرنٹ سرویس ہولے بھلے اور لوٹ ہائی اینڈ جتنا آپ کو افورٹ کر سکے اس حوالے سے اور باقی وہ ہم نے بھی ایڈ اوپ کیے سرویس اور اچھا ماشاءاللہ اچھا ایکسس ہے آپ کو بھی بلکل ہاں فل سپیڈ میں اچھا سا یعنی جو کراچی میں ہماری تھے اس سے کافی بہتر ہی اچھا اس سے بھی کافی بہتر ہے جی بلکل یہ دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ کوئیشن ان کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیٹ ایکسس کر رہے یعنی اب آپ کی زبانی وہ سن رہے ہیں کہ ایون کے سٹی سے بھی کئی گناہ زیادہ یہاں پہ بہتر ہے سو ناظرین اب ہم چلتے ہیں ان کی مسس کی جانب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کے سکولنگ کی حوالے سے شاپنگ کی حوالے سے اور گھر کے اندر جو امینیٹیز ہیں جیسے کہ الیکٹری سٹی ہو گیا گیس ہو گیا اس حوالے سے جیسے کراچی میں پرابلمز اور اشیوز خواتین کو عموماً گھروں میں جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے کیا وہ یہ سب کچھ کیا فیس کر رہے ہیں یا نہیں سو لیٹس گو اسلام علیکم کیسی ہے مہمہ جی اللہ کا شکر ہے اچھا مہم آپ سے میں یہ کوششن کروں گی کہ عموماً جو خواتین ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے تو بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں کہ بچوں کے اسکولنگ کا کیا ہوگا ان کی فیجر کے بارے میں تو آپ یہاں رہے ہیں پیراغان میں اسکولنگ کی حوالے سے آپ بچوں کی کیا کہیں گے آپ کی بچوں کی اسکولنگ سٹارٹ ہوگی ہے اچھے سے ہو رہی ہے یا نہیں 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 بہت اچھے سے ہر چیز کی سہولت ہے وغیرہ سب آنا جانا لینا چھونا کوئی ٹینشن نہیں ہے پروپر دھڑی کے سے سب ہو رہا ہے اسکولنگ اچھی چل رہی ہے بچوں کی اچھا ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں کراچی میں سننے میں سٹی کہاتا ہے کہ بجلی جا رہی ہے انہیں پروپلم ہو رہی ہے بچوں کو بھی پروپلم ہو رہی ہے اتنا کچھ وہ فیس کرتی ہیں پورا دن اور گیس نہیں آ رہی ہے رمضان میں جب ہوتا ہے کتنی پروپلم ہوتی ہے عام دنوں میں بھی اسی طرح سے پروپلم ہوتی ہے اور پانی کا کتنا ایشو ہوتا ہے تو یہاں آپ کو ایسے ایشوز ہیں یا نہیں 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 ماشاءاللہ ہر چیز پروپر تریگے سے مل لہی ہے کوئی ایشو نہیں ہمیں ہم بہت مطمئن ہیں لائٹ وغیرہ نہیں جاتی ہے ماشاءاللہ 24 آور ہے اور پانی بھی 24 آور آپ کو مل رہا ہے اچھا انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی جیسے بہت سے خواتین پسند کرتی ہیں اپنے بچوں کے لئے بہت اچھا انوائرمنٹ اچھا اٹموسفیر کہ بچے اچھی جگہ پہ رہیں کھلی فضا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی یہ دو ہمیں بہت اچھا لگا اس کا انوائرمنٹ اور سب بہت اچھا ہے ہم دل سے بہت خوش ہے ادھر آکھیں چلیں ماشاءاللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اچھا یہ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی جیسے کہ پیراغون جو ہے ایک کمیونٹی گیٹڈ کمیونٹی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی ماشاءاللہ سیکیورٹی بھی بہت اچھی ہے سیفٹی ہے کوئی خوف ڈار کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے حوالے سے بھی آپ بھی ریلیکس ہیں جی ریلیکس ہے اچھا پی پیل نے آپ کو جو ہے یہ دیا ہے پاکستان پروپرٹی لیڈرز نے آپ کو یہ سہولت دی آپ لوگ یہاں ہیں آپ لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے آپ کو یہاں پہ شفٹ کروایا تو انہوں نے کیسی سرویس دیئے آپ کو آپ ان کی سرویس سے سرٹیسفائی ہیں جی بہت سرٹیسفائی ہیں بہت اچھی سرویس دیئے جو بولا تھا سب وہ اچھے طریقے سے کیا ہے ہر چیز اچھے طریقے سے کرتے ہیں چلیں سیئی تھانکیو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بقت دیا سو ویورز آپ لوگوں نے دیکھا یہاں ریزیڈنٹ سے ہم نے بات کی بہریہ کے رہائش سے خود اور ان کی اپنی زبانی آپ نے سب کچھ سنا کہ بہریہ میں کیا ایمینیٹیز ہیں کیا نہیں ہیں کیا پرابلمز ہیں اور کیا پرابلمز نہیں ہیں if we compare to the city سو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and اللہ حافظ